جی جناب تو کیسے حال چال ہیں ایک یوٹیوبر کو سنا تھا کہ ان ٹک ٹاکر کا ٹیلنٹ تب ہی تھک ہے جب تک موبائل کی بیٹری ہے جو ہوں موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے ان کا ٹیلنٹ ان کی ادھکاری ان کی گلوکاری ان کا فن ان کا جوہر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ چار دن کی چاند نہیں پھر اندری رات تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے لگا دی ہے ٹک ٹاک پہ پبندی بہت نازک صورتحال ہے اب ایسی نازک صورتحال میں ٹک ٹاک کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہے کیونکہ درو دیوار ہل رہے ہیں ٹک ٹاکر بھائی اور ان کی بہنیں اس وقت غم سے نڈال ہیں اور بعض علاقوں سے تو بال نوچنے اور دیواروں کو ٹکرے مارنے تک کی اطلاعات بھی مصول ہو رہی ہیں بہت زیادہ تو میرے جیسے ہیں جو حکومت کی اس اقدام کو سلیوٹ کر رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بغیرتی کی رگ اچانک بھڑک اٹھی ہے کہ یہ پبندی نئی نسل کے ٹیلنٹ پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے بلے بھائی کیلہ ٹیلنٹ اب ہم چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ہمارے اپنے مسئلے ہیں اب کیا کرو ایک بھی اگر چھوٹی سی ویڈیو بھی بنانی ہے تو سب سے پہلے ٹاپک دیکھو کنٹنٹ ریڈی کرو ریکارڈنگ کرو ایڈیٹنگ کرو پھر کہیں جا کے ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے لیکن یہاں کیا ہے بھئی کون ہو آپ بھئی کون ہو آپ جی میں ٹک ٹاکر ہوں تو کیا کرتے ہو جی میں ویڈیو بناتا ہوں اچھا ویڈیو بناتے ہیں تو کنٹنٹ کہاں سے لاتے ہو او بھئی میں نہ گانے کی ویڈیو بناتا ہوں اچھا تو آپ گلوکار ہیں آپ سنگر ہیں نہیں بھئی گانا کسی کا ہوتا ہے اچھا گانا کسی کا ہوتا ہے تو کیا آپ میوزک کمپوزر ہیں اور نہیں جی میوزک بھی کسی کا ہوتا ہے بھئی جب گانا کسی کا میوزک کسی کا تو تب آپ کیا کرتے ہیں میں صرف موہ ہلاتا ہوں اگر موہ ہی ہلانا تو کہیں کونے خدرے میں جا کے ہلالا اس کے لیے ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تو اچھا تو یہ وہ فن اور مہارت ہے جس پہ اٹیک ہوا ہے ہائے ہائے یہ پابندی کھا گئی ٹک ٹاکر کیسے کیسے تو بھائی لوگ یہاں مشہور ہونے کا سیند کچھ یوں ہے کہ یہاں تو آپ شی ہیں یا آپ ہی ہیں اگر آپ ہی ہیں تو آپ کو کرنی ہوگی درمیانی مخلوق والیہ رکھتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو اپنی چال کچھ ایسی بنا لیں کہ جیسے مرگی بیچاری کا انٹا اٹک گیا ہو اور ہاں یہاں آپ گھر میں آج پیدا ہوئے بچے سے لے کے کبر میں ٹانگیں لٹکائے بزرگوں تک کو استعمال کر سکتے ہیں اگر گر فرنڈ ہو تو اگر نہیں ہے تو پھر سسٹر بھی چلے گی کزن بھی چلے گی کیونکہ آپ کو چاہیے فالور اور آپ کی ویڈیو آنی چاہیے ٹاپ پہ اور اگر آپ شی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں پھر اپنے حسن کے جلوے دکھائیں اگر نہیں تو ہزمنٹ کو اگلے جہاں پہنچائیں فالورز ملتے جائیں گے اور ہاں آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ لنڈے کے یہ فنکار اور گلوکار ٹک ٹاکر یہ حکومت کی اس پبندی سے حرام سے بیٹھ جائیں گے نا نا جی جنابے والا حکومت کی اس پبندی پر ٹک ٹاکر فورس نے کر دیا ہے حکومت پاکستان کے خلاف اعلان جنگ اور ابھی میں آپ کو ملواتا ہوں کنجر ریپبلک آف ٹک ٹاک کی انتظامی اور حکومت سے تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف ٹک ٹاک ہاں حیران کی ہو گئے اب مجھ سے یہ مت پوچھئے گا کہ یہ شی ہے یہ ہی ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے اب مجھ سے اس کی جنڈر کے بارے میں پوچھئے گا میں خود بڑا کنفیوز ہوں جو مرضی آپ اندازہ لگا لیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ملواتے ہیں پرائیم منیسٹر آف ٹک ٹاک سے کیا ہوا حیران کیوں ہوئے اور چھوڑے بھئی ٹک ٹاک کا حال بھی ہمارے ملک جیسا ہی ہے اب آتے ہیں جنابے والا ٹک ٹاک کی آرمی کی طرف ناظرین آپ دیکھتے جائیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک بہادر جوان آئے ہائے ہائے کیا بہادری ہے کیا جرت ہے کیا ہمت ہے اب یہ پاکستانی حکومت پر ڈیپنڈ ہے کہ وہ ان کاغذی بہادروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے یا ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لیتی ہے